بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جو انٹرنیشنل فتح پہ پاکستان کی ایجنسی ایس ای کے بارے میں اور دوسری جو دیگر ممالک کی ایجنسیز ہیں اس کے بارے میں سی ای ای کیا کہتی ہے سی ای ای نے بقاعدہ طور پر اس چیز کا اطراف کیا ہے کہ پاکستان کی ایجنسی ای ایس ای نے ہمارے ساتھ ٹوٹل گیم کی ہے اور ہمارے ساتھ جس طرح سے ہمارے معاملات ہمارے اشیوز اور ہمارے تمام تر پلینز کو فلاپ کیا ہے یہ سارا کردار ای ایس ای کا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو چار سے پانچ ممالک ہیں جن میں رشیہ چائنا ایران اور پاکستان جو ہے انہوں نے ان کی ایجنسیز نے سی ای ای کو کس طرح سے بیوز کیا اور انہوں نے اپنے تمام تر مقاصد ہمارے ایجنسیز کے لوگوں کو کس طرح سے منیج کر کر ہم سے غلط کام کروائے پاکستان کی ایجنسی آئی ایس ای کے بارے میں سی ای یہ کہتا ہے کہ ہمیں آج تک پتا ہی نہیں چلا کہ جو جو ایجنس ہمارے تھے جو سی ای ای کے ایجنس تھے انہیں کس طرح سے آئی ایس ای نے ٹیپ کیا کس طرح سے منیج کیا اور ہمارے وہ جو مقاصد تھے جو ہم لے کر افغانستان میں آئے تھے وہ پورے نہ ہونے دیئے اس میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو وہ پاکستان کی ایجنسی آئی ای ای کا ہے اور آئی ای نے جس طرح سے سی ای ای کے ایجنس کو ڈبل ایجنس کے طور پر استعمال کیا یعنی کہ وہ ایجنس جو بظاہر سی ای ای کے ایجنس تھے لیکن وہ کام کر رہے تھے آئی ای کے لیے وہ ایجنس اس طرح سے استعمال ہوئے کہ پاکستان کی آئی ای سائی انہیں استعمال کر کر سی ای 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 سے وہ کام کرواتی رہی وہ فیصلے کرواتی رہی جو انہوں نے اپنے ایجنس کو اپنا ایجنس سمجھ کر فیصلے کیے جبکہ وہ امریکہ کے مفاد کے خلاف تھے جبکہ پاکستان اور دیگر جو پاکستان کے ہمسائے ممالک ہیں جن میں ایران چائنہ رشیہ افغانستان کے مقافت کے لیے بہترین فیصلے ثابت ہوئے وہ فیصلے کروانے میں آئی ای سائی جو ہے وہ اس کا مین کردار ہے یہ بات آہ سی آئی ای نے بقیدہ طور پر اطراف کے طور پر کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آئی ای سائی ایک بہترین اور جامع حکمت عملی کے تحت کام کرنے والی ایجنسی ہے پاکستان کی اس ایجنسی کو دنیا میں اب مانا بھی جا رہا ہے اور پاکستان کی آئی ای سائی کو جانا بھی جا رہا ہے امریکہ نے وہ کام کیے جو اس کے ایجنس نے اسے کہا جو آئی ای سائی کے ایجنس نے آہ سی آئی ای کے ایجنس سے کروایا وہ کام کیے اور انہیں اس میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے آہ سی آئی ای کہتی ہے کہ ہمارے تمام تر نقصانات کی ذمہ دار پاکستان کی آئی ای سائی ہیں اور سی آئی ای جس معلومات کو اپنے ایجنس کے ثروح صحیح سمجھتی رہی وہ حقیقت میں سی آئی ای کے ایجنس آئی ای سائی کے کہنے پر معلومات دیتے رہے اور انہیں غلط معلومات فراہم کرتے رہے جس کی وجہ سے سی آئی ای کو آہ بہت نقصان ہوا اور امریکہ افغانستان میں جنگ ہارنے میں جو مین کردار ہے وہ آئی ای سائی کا ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں آہ دنیا اس وقت بھیران ہے اور رشیا چائنہ ایران اور پاکستان کی ایجنسیز کے جو ایجنس تھے جو افران تھے انہوں نے سی آئی اے کے بہت سارے ایجنس کو آہ جان سے بھی مارا انہیں شکار بنایا انہیں اپنے طور پر اپنا ایجنٹ بھی بنایا کچھ لوگوں کو آہ بلکل صفحہ ہفتی سے مٹا دیا ان کا نام ونشان ختم کر دیا اور ہر طرح سے پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کی آہ فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے آئی ایس آئی نے کام کیا اور الحمدللہ آج پاکستان الحمدللہ کے دنیا میں اس معاملے پر اس ایشو پر اس بہت بڑے کرائسز میں دنیا مان گئی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایجنسی ہے تو وہ آئی ایس آئی ہے اس کا اطراف بقاعدہ طور پر سی آئی اے بھی کر چکا ہے سی آئی اے کے اس اطراف کے بعد پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی پاکستان کی افواج کا جو ایک گراف ہے جو نام ہے وہ پوری دنیا میں جس طرح سے دوبارہ سے ابر کر سامنے آیا ہے اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف آہ جنرل فیض حمید صاحب جب افغانستان میں گئے ان کی مجلس شورا کی دعوت پر تو دنیا میں ایک تحلکہ مچ گیا اور دنیا جان گئی کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ آئی ایس آئی کروا رہی ہے اور آئی ایس آئی نے ہی ان کی بیک کی اور آج افغانستان میں امریکہ کو شکفت کا سامنا کرنا پڑا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ کام ہم سے ہمارے ایجنٹس سی آئی اے کے ایجنٹس کے ثروع آئی ایس آئی نے کروائے اور ان کاموں کی وجہ سے ہمیں بے تہاشا نقصانات ہوئے یہ تھی پاکستان کی آئی ایس آئی کی پالیسیز اور ان پالیسیز کے بعد جو ریزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج امریکہ کو شکفت کا سامنا کرنا پڑا اور امریکہ دم دبا کر افغانستان سے بھاگ گیا اور آج سارا ملبہ نیٹ آف واج اور نیٹ آف ممالک سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں یہ بات واضح ہے کہ پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے اپنے ملک بچایا اور جتنی پاکستان نے قربانیاں دین جتنی پاکستان کی افواج نے پاکستان کی عوام نے قربانیاں دین الحمدللہ آج دنیا اس وقت کا اقرار کرتی ہے کہ پاکستان ایک مفبوط ملک ہے پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے پاکستان کی افواج پاکستان کی ایجنسیز قابل ترین افواج میں شامل ہیں ایجنسیز میں شامل ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حضر ہوں گا تب تک